بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اب تک تو ہم نے صورت الفاتحہ پھر صورت البقرہ، صورت علی عمران صورت النصار، صورت المائدہ کی تفصیل کی اور پھر اس کے پاس صورت النور اور صورت العذاب کا مطالعہ کر چکے ہیں اب ہم 47 صورت صورت محمد اس کا نام ہے تو یہ اب ہم اس کی سٹڈی کر رہے ہیں جس میں اہل ایمان، منکرین اور منافقین کے نتائج اور اہل ایمان کے کچھ ذمہ داریاں وہ انعیت فرمائیں طبق ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم یہ کچھ آیات کا کیوں مطالعہ کر رہے ہیں تو خاص طور پر فوکس ہم نے یہ کیا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں جو صورتیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اس کو ہم اس لئے سٹڈی کر رہے ہیں کہ اس میں ایسے ایشوز ہیں بہت تفصیل سے ڈسکس ہوئے ہیں کہ جو آج کل ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو اس لئے ہم نے کیا اور پھر یہ جو مدینہ منورہ کی جو صورتیں ان کی سٹڈی کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم صورت المکہ کی کچھ صورتوں کا بھی ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اب دیکھیں صورت محمد کا جو ٹاپک ہے یہ جیسا کہ ارز کیا کہ اہل ایمان منکرین اور منافقین کے نتائج اور اہل ایمان کی کچھ رسپونسیبیلٹیز دی ہیں اب اس میں سٹارٹ یہیں سے ہوا ایمان اور عمل سالے سے اور پھر آگے صحابہ کرام کو ایک جہاد کی تیاری کے لئے حکم اور منکرین کی سزا دینے کا حکم دیا لیکن ساتھ ہی یہ حکم آیا کہ غلامی کو کیسے خاتمہ کرنا ایک جو غلامی جس طرح سے دنیا میں چلی آ رہی تھی تو قرآن مجید میں یہاں پہ وہ حکم آیا ہے بہت تفصیل سے آپ پہلے پڑ چکے ہیں صورت النصار صورت المائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بھی جو پہلے غلام بنے ہوئے ہیں تو ان کو آپ آزاد کریں اور کرنے کے لئے مقاتبت کا طریقہ بتا دیا تھا کہ بھی جو غلام بھی آزادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ بس وہ ریکوست کرے اور بس اس کو پھر آزاد کر دیا جائے اب اس کے بعد غلامی پیدا ہی نہ ہو سرے سے تو یہ سورہ محمد کے اندر یہاں پہ یہ حکم ہے اس کے بعد پھر ٹویلپ ٹو ٹوئنٹی آیات میں ایمان اور منکرین کے ریزلٹس پہ مزید بات ہے اور پھر ٹوئنٹی ون ٹو 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 میں منافقین پر فوکس ہے کہ جو ان پہ اوپن وارننگ ان پر دی گئی اور پھر آخر میں جو ٹو 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 ایٹ کے آیات میں نئے حلی ایمان کی اصلاح اس کا حکم تو یہ مختصر سی ایک صورت ہے تو اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ پہلے بیک گراؤنڈ دیکھنے کیا تھا آپ پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کیا تھی کہ پہلے تو نبوت کے اعلان ہونے سے پہلے کا پیڈیڈ ہے فائف سیونٹی ون ٹو سک سیرو نائن کا آپ پڑھ چکے تھے پھر اس کے بعد مقم کرمہ میں آپ کی اعلان نبوت ہوئی سک سیرو نائن میں اور اب سکس ٹوئنٹی ٹو تک آپ رہیے اسپیشلی میں نے اسوی کلنڈر پہ یہ بات کی اب یہ پوری دعوت پہنچتی پہنچتی اس کے بعد پہ مکہ کے چند لوگ ایمان لائے تھے کچھ دیگر قبائل کے بھی کچھ لوگ ایمان لائے تھے لیکن یسرب ایک چھوٹا سا شہر تھا جب مدینہ منورہ کہلاتا ہے جو بڑا شہر بن گیا تو اس میں سکس ٹوئنٹی ٹو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں اور یہ ون ٹو الیون ہجری یعنی ہجری کلنڈر یہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کو گیارہ سال تک آپ رہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا میسج پوری ڈیٹیل سے پڑھایا تب دیکھئے کہ یہ مدینہ میں جب آپ پہنچیں تو جو ابتدائی چیلنجز جو شروع میں آئے جس میں آپ نے مہاجرین کو سیٹل کیا اور قبائل خاص طور پر مدینہ منورہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان تک دعوت پہنچائی ہے یہ پہلے دو سال یہ زیادہ سلسلہ رہا ہے ون ٹو ٹو ہجری یا سکس ٹوئنٹی ٹو ٹو سکس ٹوئنٹی تری سی ای میں اور اسی میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے آپ نے ابھی صورت اللہ حضاب پڑھی تھی جب جنگ خندق کی پوری ڈیٹیل تھی تو یہ اس میں تھی اسی طرح آپ نے صورت اللہ انڈران میں جنگ اہد کا آپ نے پوری ڈیٹیل اور پھر صورت النساء میں اس کی پوری حکم اس میں آ چکی تھی تو یہ آپ حصہ پڑ چکے ہیں اور اب یہ صورت محمد کے اندر تو یہ سلسلہ ہے اس کے بعد ان شاء اللہ اگلی صورت جم صورت الفتح شروع کریں گے تو یہ فتح مکہ اور اس سے پہلے صورت حدیبیہ اس کے حکامات وہ آئیں گے اس میں تو یہ میں نے ارز کیا کہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا لیکچر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اور اس کو پھر عام انسانوں تک بتا دیا گیا اور یہ جو اس زمانے کے جو لوگ تھے تو ان پہ بات ہو رہی تھی تو وہ تھی لیکن ہمارے لئے ہدایت اس میں یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اہلی ایمان کو جو حکامات دیئے گئے تو وہ ہمارے ساتھ ہے اور اسی طرح منافقین اور مشرقین پر جو ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہم نے اس سے بچنا ہے کہ جو بری حرکتیں کسی نے کی ہیں تو اس سے بچنا ہے اور جو نیکیاں وہ کیا تو یہ اصل ٹوپک پرانے پاک کہی ہے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کہنے جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور ان کی اعمال اللہ نے رائے گا کر دیئے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قَفَّرْ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی اور اس چیز کو مان دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور ان کے رب کی طرف سے وہی آکھ ہے اس کی برائیاں اللہ نے ان سے دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُتَّبَعُ الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُ اتَّبَعُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِ قَذَلِكَ يَدْرِبُ اللَّهُ لِلْنَّاسِ اَمْثَالَ یہ اس لیے کہ انکار کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان والوں نے اس حق کی پیروی کی ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے اس طرح اللہ ان کے مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے یعنی اصل ان تین آیات میں اہلِ ایمان کے ریزلٹس کی بات ہوئی اور اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھرٹین یئرز تک گزر چکی تھی اور تیرہ سالوں میں یہ ہوا تھا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو ان پہ بہت سی تکلیفات آئیں اب اللہ تعالیٰ نے اس لئے آنے دیا کہ ان کا امتحان ہو رہا تھا کہ بھی دیکھو اس تکلیف کے ساتھ وہ کس طرح سے صبر کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا ایمان کیسے قائم رہ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی ایک ایجوکیشن کے ذریعے جو مکم کرمہ کی صورتیں تھی وہ ان کو بتاتے گئے اور پھر یہ وہ کہ جو پہلے ایک دو سال تک جو بہت صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی خاص طور پر جو منافق تھے سوری منافق نہیں تھے بلکہ اس وقت تو یہ کھلے منکر تھے کفار تھے تو وہ ان پہ ظلم کر رہے تھے اور خاص طور پر ٹارگٹ کرتے تھے جو غلام تھے ان کے تو غلاموں پہ تو ان کا طریقہ ان کا یہ تھا کہ بھی غلام کو بے شک وہ خود مار دیں یا اس کو جو مرضی اس کیا جسم کا حصہ کار دیں تو ان کے لیے یہ بلکل ان کے قانون کے مطابق یہ اس کو درست سمجھتے تھے تو یہ کرتے تھے یہ حرکتیں اور جیسا کہ یہ ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے مثال ہے پھر اسی طرح امار رضی اللہ تعالیٰ ان پر تھا پھر ان کے پیرنٹ سے والد اور والدہ یہ بھی دونوں غلام تھے ابو جہل کے تو ان دونوں کو تو وہیں پہ شہید کر دیا گیا اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے قتل نہیں کیا تو اب جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کو فائنانچلی جو سٹیبل تھے انہوں نے ان سب غلاموں کو خریدا اور خرید کے ان کو آزاد کیا تاکہ یہ غلامی یہاں پہ اس طرح ختم ہو اور بہت سے صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیا تھا کہ آپ حجرت کر کے اور حبشہ چلے جائے جو کریٹیریا اور سودان کا ایریا ہے افریقہ کا تو وہاں کے کرسچن بادشاہ تھے اور وہ بڑے مخلص تھے اور جب صحابہ اکرامہ پہنچے تو حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ تو انہوں نے وہاں جا کے یہ پورا قرآن پاک بادشاہ کو سنایا تو بادشاہ امپریس ہو گئے اور وہ فوراں ایمان بھی لے آئے تھے تو یہ ریزلٹ ہوا تھا اور پھر انہوں نے پوری یہ دعوت وہاں پہ پہ پہنچی اور کچھ عرصے بعد تو اب آپ دیکھئے کہ یہ ممالک کی جو مجورٹی ہے وہ اس وقت قرآن پاک پر ایمان لا جو گئے تھے تو یہ سیچویشن تھی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا کہ جنہوں نے ظلم کیا صحابہ اکرام پہ تو ان کے اعمال اللہ نے بلکل جو بھی نیکیاں کیاں سب ڈیلیٹ کر دیں یہ ریزلٹ ہے اور پھر بتایا گیا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قرآن آیا ہے اب پہ اس پر جو ایمان لا ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا اچھا عمل کیا ہے تو ان کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے معاملات بھی آسان کر دیں اور آپ کی برائیاں اللہ نے ان سے ڈیلیٹ کر دیں یہ لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کا یہ ریزلٹ ہی آیا کہ ان کی اس سے پہلے کوئی بھی غلطیاں ان سے ہوئیوں برائیاں ہوئیوں ساری کی ساری سب ڈیلیٹ ہو گئی اس کا ڈیٹا پورا کلیر ہو گیا کلیر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر تو یہ ہوا کہ جناب آپ سب برائیاں زیرو نیکیاں آپ جو کریں گے وہ کرتے جائیں گے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب اہل ایمان کو حکم دیا تو یہ خاص طور پر جہاد کا ہے کہ ان منکرین سے کہ جو ان صحابہ اکرام پر ظلم کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا میسیج پہنچا ہے اس کو وہ کسی طرح کوشش یہ کرتے تھے کہ اس کو کسی طرح ختم کیا ہے تب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا فَاِزَا لَقِیتُمُ الَّذِينَ قَفَرُوا فَدَرْبَ الْرِقَابِ حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ وَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُوا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعُ الْحَرْبُ اَوْ زَارَهَا ذَلِكَ بَلَوْ جَشَاؤُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْدَكُمْ بِبَعْدِهُمْ وَالَّذِينَ قُطِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْنْ يُدِلَّ أَعْمَالًا سَيَّهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُوا بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ قَرَّفَاهَا لَهُمْ تہلے ایمان جب ان منکروں سے آپ کے مقابلے کی نوبت آئے تو بے دریغ گردنیں مارنے یہاں تک کہ جب آپ ان کی اچھی طرح کچل دیں تب قیدی بنا کر مضبوط باندھ لیں پھر جب باندھ لیں تو اس کے بعد احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا پھر فیدیہ لینا ان کے ساتھ آپ کا یہی معاملہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال لیں یہ کام ہے جو آپ کو کرنے کا ہے اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا لیکن اس نے آپ کو حکم دیا اس لیے کہ آپ میں سے ایک کو دوسرے سے آزمہ ہے اور مطمئن رہیے کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ان کی عامال اللہ ہرگز رائے گا نہیں ہونے دے گا چنانچہ ان قریب وہ ان کو ان کی منزل مقصود کا راستہ دکھائے گا ان کا حال درست کرے گا اور ان کی جنت میں داخل کر دے گا ان کے پہچان اس نے انہیں کرا دی تو اب یہ دیکھئے کہ اب جو مہاجر صحابہ تھے جو مکہ سے پورے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو آپ نے گھر چھوڑ کے بیچارے آگئے تھے ان کی خواتین بھی بچے بھی سب آگئے تھے تو اب ان کو اور پھر اس طرح مدینہ منورہ کے لوگوں نے وہ ایمان لائے تھے ان کے مین جو مین ان کے سردار تھے وہ ایمان پہلے لائے اور اس کے بعد پھر ان کی فیملیز اور ان کے لوگ وہ ایمان لائے تو اب یہ سچویشن تھی تو اب بتایا گیا کہ اب آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ نے اب کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ یہ منکرین جو مکہ مکرمہ کے لیڈرز تھے وہ آئیں گے اور آپ سے جنگ کریں گے تو بتایا کہ آپ کو اجازت ہے اس کو خوب اچھی طرح مارنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ اللہ چاہتا تو جیسے کئی رسولوں کے زمانے میں جیسے نور الاسلام اور کئی اور رسولوں کے زمانے میں ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کو اڑا دیتا تھا لیکن یہ نہیں کیا بلکہ صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا آپ کریں اور کیوں آپ کے ذریعے کیا کہ ایک تو صحابہ اکرام پہ بھی عزمائش آ جائے ایک عزمائش کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ واقعی ان کا ایمان کتا پکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگا کہ اس کا جو منکرین ہے ان کو تو صدا آنی ہے تو یہ پہلی دو ہجری پہلی اور دوسری ہجری کی آیات میں بتا دیا گیا اور پھر سیکنڈ ہجری ہی میں جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کے جو مین بڑے لیڈرز تھے جو سیونٹی افراد تھے وہ فوراں قتل ہو گئے حالانکہ وہ ایک ہزار لوگ تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعداد جو ہے وہ صرف تھری ہنڈر تھرٹین تھی تو تب یہ ہوا لیکن ستر لیڈر مارے گئے باقی بہت سے بھاگ گئے ستر کے قریب ایسے افراد تھے کہ جو قیدی بنے تو یہ ریزلٹ ہوا اور اس سے یہ کنفرم ہو گیا اس کو خود منکرین جو ہے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آجی ہم تمہارے صد کرنے لگے ہیں جنگ اگر تم جیت گئے نا تو کنفرم ہو جائے گا کہ تم سچے دین پر ہو اور اگر ہم جیت گیا تو یہ کنفرم ہو گا ہم سچے تو یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے انہی کی بیسز پر خود منکرین ہی کہنے پر اللہ تعالیٰ نے وہ ایکشن کر دیا اور پھر تو یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کو کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں کرنی پڑی اور آسانی سے ان کی گردنیں کٹتے چلے اور ستر ان کے لیڈر مارے گئے ستر قیدی ہوئے اور باقی بھاگ گئے تو یہ ریزلٹ ہوا ایسا اب دیکھئے کہ یہ ریزلٹ آیا ہے اس کا تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اور دیا کہ بھی آپ جو قیدی آپ کے پاس آئیں گے جنگ میں تو اس میں آپ کو دو آپشنز ہیں ایک تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے اور دوسری آپشن ہے کہ فدیہ لے لینا ہے یعنی پہلے جتنی ساری دنیا میں طریقہ یہی تھا کہ جنگ میں جو بھی قیدی ہوتے تھے ان کو غلام بنا دیتے ہیں چاہے وہ مرد و خواتین بھی ہوتی تھی اس میں ان کو بھی غلام بناتے اور پھر ان سے ریپ کرتے رہتے اور یہ معاملہ تھا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ روک دی آپ کو قیدیوں پر صرف دو آپشنز ہیں آپ نے کسی کو غلام نہیں بنانا بلکہ صرف احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا پھر فدیہ لینا ہے فدیہ کیا تھا کہ بھی اس کے لیے کہ اب جو قیدی ہیں ان کو کہنا ہے کہ ٹھیک اب تمہاری جو قوم ہے وہ اگر چاہے تو ٹھیک ہے کوئی رقم دے دے اور دے دے یا تم خود دے دو تو ٹھیک ہے دو اور تمہیں آزاد کر دیں ایک یہ طریقہ یہ فدیہ تھا اور احسان یہ ہے کہ بغیر کچھ لیے ان کو چھوڑ دییا یہ بھی ہو یعنی اب یہ خود جنگ بدر میں بھی یہ ہوا معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں جی آپ میں جو یہ اتنی رقم جو ہے آپ یہ دیں تو ٹھیک ہے آپ کو مازاد کر دیتے ہیں یہ سب قیدی تھے تو بڑی تعداد نے انڈیا باز نے یہ کہا کہ ہم سوری ہم بہت غریب لوگ ہیں ہم نہیں کر پا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا اور فرمایا کہ اچھا آپ کا یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ مدینہ منورہ کے جو بچے ہیں ان کو آپ صرف لکھنا جو ہے انہیں ان کو سکھا دیجئے تو یہی آپ کا فدیہ ہو جائے گا آپ کو اسی پہ آزاد کر دیں اچھا دلچسپ ایک کیس یہ ہوا تھا کہ اس میں خود اپنے اپنے رشتہ دار تھے صحابہ کرم کے رشتہ داری تھے کوئی کزن تھے کوئی بھائی تھے کوئی باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا کچھ تو مارے گئے اور کچھ کہہ دیا ہے گئے تھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ابھی ان کا ایمان تو وہ لائی چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے کلیر نہیں کیا تھا واضح نہیں کیا تھا تو وہ بھی قیدی ہو کے آئے تھا تو ان کو اب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کیوں یعنی ہر صحابی کو اس کے رشتہ دار کو قیدی بنایا تھا تو آپ کے قیدی آئے آپ کے چچا ہی تھے عباس اور آپ جانتے تھے کہ ایمان لائے چکے اور وہی پوری مکہ کی جو انفرمیشن ہے وہ دے رہے ہوتے تھے آپ نے پھر صحابی کرم کو بتایا اور ان کو بغیر کسی کچھ اماؤٹ کے ان کو اسی طرح احسان کسا چھوڑ دی کچھ اور لوگ بھی جو غلام تھے اور جو ایسے لوگ تھے کہ جو نہیں کچھ دے سکتے تھے ان کو بھی آزاد کر دی تو یہ ریزلٹ ہوا ہے اور اس کے بعد اگلی جنگوں میں بھی یہ ہوا ہے کہ ان سے فدیہ یا احسان کسا چھوڑا اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ کچھ عرصے بعد تو یہ ریزلٹ بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں قہد آیا ان کے پاس کھانی کی کوئی چیز نہیں اور یہ سب منکرین تھے کہ انہوں سے ٹھیک ہے چند لوگ شاید ایمان لائے ہوں لیکن وہ باضح نہیں تھا تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بوریوں میں جو کھانا ہے اس زمانے میں کھانا خجور کا ہوتا تھا کہ یہ روٹی کی طرح لوگ کھاتے تھے تو یہ بہت سا بنا کے مکہ میں بھیج دیا ہوں سے تو جب ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو دشمن تھے ہمارے اور یہ ہمیں بھیج رہے تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ اس بات پر ان کو کلیر ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور وہ ایمان بھی لے آئے تھے یہ برزرد ہے تو دیکھئے کہ یہ ہے کہ خاص طور پر آپ نے احسان کے ساتھ کرنا ہے دعوت کھانا ہے پھر مزید ارشاد ہوا اہل ایمان اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا اور ان دشمنوں کے مقابلے میں آپ کے پاؤں جمع دے اب دیکھئے کہ یہ جو جہاد کا حکم تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت کی کہ یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کر رہے ہو پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا آپ کے پورے پاؤں جمع دے گا اور یہ ہوا انہیں آپ دیکھئے کہ ون تھاؤزنڈ منکرین تھے جنگ بدر میں اور تھری انڈر تھرٹین افراد تھے صحابہ گرامی ہیں ان میں سے صرف چودہ افراد شہید ہوئے تھے اور جو منکرین تھے ون تھاؤزنڈ اس میں سے سیونٹی جو ہے وہ تو قتل ہوئے اور سیونٹی افراد تھے جو قیدی ہوئے اور باقی اب کر لیں مائنس کو سیون انڈرڈ سکسٹی کے قریب ہوں گے تو وہ سارے کے سارے بھاگ گا یہ ریزلٹ کا یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پہنجما دیا اس کے بعد منکرین کا بتایا رہے وہ جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور ان کے عمال اللہ نے رائے گاں کر دیئے یہ اس لئے کہ انہوں نے اس چیز کو برا جانا جو اللہ نے اتاری ہے تو اللہ نے ان کے اچھے عمال بھی اکارت کر دی کہ جتنی نیکیوں انہوں نے پہلے کی تھی سب ڈیلیٹ ہو گئی اس لئے کہ وہ انکار کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسی پہ رہیں گے اس کے بعد تو پھر ہی ہوا ہے کہ جنگ بدر میں بھی پھر اہد میں بھی اس کے بعد پھر کچھ اور مارکوں میں ان کے جو منکر تھے سارے کے سارے مارے گئے اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جس میں ایمان کی کچھ رمک تھی تو وہ آہستہ آہستہ ایمان آتے گئے اور پھر آٹھ ہجری میں آ کے تو وہ سارے کے سارے ایمان لے جو بچ گئے تھے اس کے بعد فرمایا فَلَنْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ اَنْثَالُوَا کہ کیا یہ لوگ عرب ملک میں چلے پھر نہیں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھتے تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزریں اللہ نے ان کو ان کی ہر چیز کے ساتھ تہس نہس کر دیا ان منکروں کے سامنے اب اسی کے مثالیں آنی ہیں ذَلِكَ بِيَنَّ اللَّهَ مَوْلُ لَّذِينَ آمَنُوا وَنَّ الْكَافِرِينَ لَهُ مَوْلَا لَهُمْ یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا حمی اور ناصر ہے اور ان منکروں کا حمی اور ناصر کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ منکرین کو بھی ایک پوری ایک ایگزیمپل بتا دی گئے یا جس میں ایمان کی کچھ رمک تھی انہیں پتا چل جائے کہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی یہی کیا اپنے رسولوں کے زمانے میں پوری عرب کو ہم نے عرب کے بہت سے علاقوں میں جا اللہ کے رسول آئے تو ان کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا اس کی ایک ایگزیمپل ہے یہ میں نے خود سفر کرتے ہوئے یہ دیکھا یہ ایک ایگزیمپل ہے یہ میں نے ہی پکچرز کی ہوئی ہیں ان کی مدائن سالے یہ سعودی عرب کے ایریا میں ایک ہے کہ دیکھئے کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر خود بنا کے بڑے محل بنا دیا تھے اور حضرت صالح علیہ السلام یہی میسج پہنچاتے رہے جو نہیں مانے چند لوگ ہی مانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کا حکم نہیں دیا بلکہ صرف حکم ہوا کہ آپ حجرت کر کے چلے جائیں وہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ کیا یہ اب تک سکس تھاؤزنڈ ہیئرز اگو کا یہ واقعہ ہے اور آج بھی ان کے گھر موجود ہے آپ اگر چاہیں تو آپ ابھی بھی آپ جب عمرہ یا حج کے لیے جائیں گے سعودی عرب تو آپ انہیں آپ کے کسی کو بھی کہہ سکیں کہ مدائن سالے میں آپ کو لے جائیں تو یہ مدینہ منورہ سے 300 کلومیٹر سے رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سعودی عربی میں یہ واقعہ ہے شعب مدین یہ ایریا حضرت شعب علیہ السلام کا انہیں کی قوم کو بھی ایسی دعوت میں چاہیے مکی صورتوں کا پڑھیں گے تو ان میں پوری ڈیٹیل آتی ہے اور وہ نہیں مانے تو ان کو اور وہ کرتے کیا تھے اس کے ساتھ ساتھ کہ رسول کا کفر کرنے کے ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ ان کا علاقہ اس جگہ پہ تھا کہ بہت سے کافلے وہ بزنس کے لیے گزرتے تھے تو انہوں ہی کو پکڑتے تھے اور ان سے چیزیں فوراں لے لیتے تھے کچھ تو چھین لیتے تھے اور کچھ یہ کرتے تھے کہ لیا اور بہت کم قیمت پہ ان کو دے بھی دیئے اور پھر اور خود جب بیچتے تھے تو کیا کرتے تھے ایسی چیزیں بیچتے تھے کہ جن کی قوالیٹی اچھی نہیں ہے اور اس کی پرائز زیادہ کرتے تھے اور لوگ مجبور تھے کہ وہ ان کا رستہ یہی تھا تو یہ ریزلٹ آیا تو دیکھیں انہوں نے بھی اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے اندر اپنے گھر بنائے تھے انہوں نے تیسری ایگزیمپل یہ جارڈن میں جس کو کیو آف لوت علیہ السلام کہ حضرت لوت علیہ السلام کی ایک یہ ایریا اس کی ایک پوری غار موجود ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو آپ سپیشلی اس کو ایک ایسا چھوٹا سا سمندر اسے کہا جاتا ہے تو جھیلی ہے وہ جس کو سپیشلی ڈیڈ سی جسے کہا جاتا ہے این اس کے ساتھ اور اندازہ یہی ہے ہسٹری کا کہ حضرت لوت علیہ السلام نے یہ پورا میسیج دیا اور یہ مرد ایک دوسرے مرد کے ساتھ ازدواجی تعلق کرتے تھے ان کو رکا بھی جاتا تھا اور ایمان بتایا جاتا وہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے جو ایمان لائے تھے ان سب کو حکم دیا کہ آپ جائیے اور ان پہ پھر پورے پتھروں کی ایک سزا جائے ان پہ آئی اور سارے کے سارے مارے گئے تھوڑا سا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ہمیں ایک سیمپل کے طور پر یہ آئے ہسٹری کے اندر بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا ہے اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور سارے منکرین جو ہیں وہ مارے گئے اور جن میں کچھ رمک تھی وہ ایمان لائے تو بات ختم ہو دیکھئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رسولوں کے ذریعے اس لیے کیا کہ ہمیں یہ یقین آئے کہ واقع ہمارے ساتھ بھی یہ ہون ہے اس دنیا میں نہیں ہوتا ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر لیتے ہیں ہم پہ ایک سیمپل کے طور پر کہ بڑے لوگوں کو اس لیے فوت کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یاد رہے کہ ہم نے بھی اصل آخرت میں پہنچنا اصل لائیب وہا ہے یہ تو ہمیں جسٹ ایک ٹرائل پیریڈ کے لیے ہمیں یہ زندگی دیوی ہی ہے جس سیونٹی ایٹی نائٹی ایئرز کی بس اتنی زی ہے اس میں ہم انجوائے تو کرتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے نیک عمل اور جب پریشر اور مشکلات آتا ہے تو صبر کرنا ہوتا ہے تو یہی ہمارہ انتہان ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں دینا ہے جو انلیمیٹڈ لائیف ہوگی اس کے بعد اہل ایمان اور منکرین پہ اللہ تعالیٰ نے مزید نتائج میں فرمایا ان اللہ یدخل اللذین آمنوا وعملوا صالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفر یتمتعونا ویأکلونا کما تأکل الانعام والنار مسول لہو یقینا اللہ ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور جنہوں نے انکار کر دیا ہے تو ان کی رفاہیت پر تاجب نہیں ہونا چاہیے اور وہ اسی طرح بہرہ مند ہو رہے ہیں اور کھاپی رہے ہیں جس طرح چپائے کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ بلاخر دوزخ ہے باکہ ایم من قریتن ہی اشدو قوة من قریتکلتی اخرجت کا اہلک ناہم ہونا ہے اس دنیا سے تو یہ تو اللہ طرح جانتا ہے نا کتنے ٹائم تک ہمیں اس دنیا میں رکھا ہے اس کے بعد اصل انلیمیٹڈ لائف ہے اور جنہوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا تو بے شک ابھی یہ کچھ عرصے کے لیے انجوائی بھی کر رہے ہیں اچھے کچھ بہت محل بھی بنا لیے بڑا کچھ کر لیا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن اصل ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ دیکھیں بہت اچھا محل ہے اب سے چھے ہزار سال پرانا اب جا کے بھی مدین سالے میں دیکھ سکتے ہیں اس سے حضر لوتھر اسلام کی قوم کو بھی اندازہ یہی ہے کہ آلموست تری تھاؤزن نائن یئرز تین ہزار نو سو سال پرانی یہ بات ہے شویب علیہ السلام کبھی تین ہزار پانچ سو سال پرانا واقع ہے اس کو اب دیکھ لیجئے یہ ایویڈنس ہے آپ چاہیں تو کچھ کیمیکل ٹیسٹ بھی کروالے میں جاگے آپ کو کنفرم ہو جائے گا واقعہ یہ ہوا تھا جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پورا بیان کر دی اس کی پوری ڈیٹیل بکم کرمہ کی صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گی تو ابھی آپ کے ذہن میں جو کوسچنز ہوں بلا تکلف آپ ایمیل کر دی جائے گا تک کہ اس میں یہ کلیر کروں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر مزید دیکھیں گے کہ اہل ایمان منکرین اور منافقین پر ایک فائنل وارننگ وہ ہے تو یہ ہم انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے جزاک اللہ و خیر و احسن جزا